اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میز بان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران اوفیشل یوٹیوب چینل خان صاحب نے کالیت جلسہ کیا اور بلا شدید تناؤ کے شکار میں وہ اس جلسے میں نظر آئے خان صاحب نے جو جلسہ کیا وہ لیاقت آباد حاقت بہت مشہور پنڈی کا گراؤنڈ ہے جس میں یہ کیا گیا اس میں خان صاحب نے اپنے متعلق کچھ شکوے گلے بھی کیے اور ساتھ ان گلوں کے ساتھ ساتھ وہ شکووں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی انہوں نے ترتید بھی کی کچھ چیزوں کو انہوں نے تسلیم بھی کیا اور کچھ چیزوں کے متعلق انہوں نے آگائی بھی فرام کی عوام کا جمع غفیر یقیناً ادھر مجود تھا اور عوام نے خان صاحب کی کال کو لبیک کہا لیاقت آباد گراؤنڈ کے جو جلسہ ہے وہ بڑا مشہور جلسہ ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اس میں لیاقت جو ہمارے پہلے وزریعظم صاحب تھے وہ قتل ہوئے اس کے بعد بے نظیر صاحبہ جب مشرف کے دور میں واپس آئے تو انہوں نے ادھر جلسہ کی اس کے بعد جاتے وہ شہید ہوگی خان صاحب آپ فرنٹ لائن پر کھیل رہے ہیں اور بڑی شدید طریقے سے وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ان باتوں کا جن باتوں کا خان صاحب لے کر عوام میں آئے تھے مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب نے کل اسٹیبلشمنٹ کو تگڑے حفاظوں کے ساتھ عوام کی محفل میں خجاگر کیا میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خان صاحب یہ تقریر کو پیمرہ نے نشر کرنے سے انکار کیا اور پیمرہ کی پبندی کے باعث بہت سے چینلز نے خان صاحب کی صرف ریکارڈنگ کلپ چلا کر عوام کو دکھائے میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ خان صاحب اس وقت نو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں جو کہ پچیس ستمبر کو متوقع ہیں لیکن دو سو پینتالیس کا جو حلقہ تھا جو ڈاکٹر آمر لیاقت کی بفات کے بعد خالی ہے اس میں پی ٹی آئی کے خان صاحب کے ہی امیدوار نے بڑی بھاری اکسریت سے بوٹ حاصل یہ نہ صرف بوٹ حاصل کیا بلکہ تیرہ سے چودہ پارٹی ہیں جو ہیں ان کو شکست دی یہاں تاکہ وہ شخص وہاں پر مولوی مشہور ہے اب چلتے ہیں کل جل سے خان صاحب نے کچھ ویڈیو کلپس کے اندر شہباس گل کے متعلق بھی باتیں کی بلکہ خان آباسی کے متعلق شاید خان آباسی کے متعلق باتیں کی کہ اسٹیبلیشمنٹ کے بغیر ہم نہیں آسکتے کہ عدم اعتباد ہونی سکتا ان کی مرضی گلا ہوا اسی طرح انہوں نے بہت سے اور بھی تھے جس میں احسن اقبال تھا دو تین اور بڑے اہم جو پولیٹیشن تھے جو اس وقت موجود تھے ان کے حوالے دیئے ان کی ویڈیوز عوام میں دکھائیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے آتے ہیں اب یہ بات تو واضح اور کلیر ہو چکی ہے کہ خان صاحب کا اب نیکس ٹارگٹ جو ہے اسٹیبلیشمنٹ اور اسٹیبلیشمنٹ اس وقت اپنا دفعہ کیسے کرے گی آنے والا وقت بتائے گا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کو جب نکالا گیا تو خان صاحب اکیلے تھے لیکن جب باہر نکلے تو عوام کا سمندر ان کی طرف مندل آیا یا اس بارے میں اب یوں سوچ لیں کہ خان اسٹیبلیشمنٹ کی ایک ناکس پولیسی ہوگی یا اسٹیبلیشمنٹ نے اس طریقے سے اس چیز کو محسوس نہیں کیا ہوگا کہ خان صاحب آیا اتنے پاپولر ہیں بھی کہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خان صاحب کے اوپر قدرم اتباعت کمیاب ہونے کے بعد عوام ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیکھ لیکن ایسا نہیں ہو خان صاحب کے باہر نکلتے ہی جو خان صاحب نے اپنا نیریٹیف سیل آٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے امریکہ کی طرف سے نکالا گیا تو اس کا بہت اچھا اس محسوس عوام نے ان کو دیا چاہیے بات سچ ہے کہ چاہیے بات جھوٹ ہے لیکن یہ بات تو کلیر ہے کہ خان صاحب اس وقت اگر مجود ہے عوام کے اندر اور جو پنجاب کے زمنی انتخابات کا نتائج آئے ہیں اس کے علاوہ جو نتائج آئے ہیں کریکشی کے کل کے الیکشن کے اس وقت سے تو اب واضح ہوتا جا رہا کہ خان صاحب عوام میں اب کافی مقبولیت اختیار کر چکے ہیں خان صاحب نے کل دبے لفظوں میں نہیں بلکہ سیدھے لفظوں میں جلگار کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر خان صاحب نے صاف کہ کہ نیوٹل سے ہمیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نیوٹل ہو کے نہیں ہو انہوں نے کل صاف کہ تک کہ مجھے امریکہ کے نکالا گیا امریکہ کے ساتھ پھر اس طرح کے مہایدے کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ عوام غلامی کے زیروں میں جگر دیا جائے اور یہ لوگ خود باہر بھاگ جائیں گے خان صاحب کا سیدھا سیدھا اشارہ ہے ڈاکٹر جناب محترم باجوا صاحب کی طرف تھا اور کچھ ان کے پہروکار جو اس وقت ان کے عائد کی جمع سیاسی پارٹیوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شباز 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 ویسے لینڈن بیٹھے ہوئے ہیں شباز شریف ویسے ویسے عظم کے منصف پر اپنے کیسز محاف کرانے پر نواز شریف کے لئے وہ گراؤنڈ کلئر کر رہے ہیں اب میں آپ کو یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ خان صاحب کا اس طرح کا ادھرد ملسک عوام میں اب غصے کی ایک لہر پائی جاری جو کی تفشیش ناک ہے اس کے ساتھ خان صاحب کی گرفتاری کے لئے کال سے ہی ایک افائیہ درج کی جس میں دہشتگردی کی دفعات کچھ شامل کیا گیا اور سننے میں آ رہا تھا کہ خان صاحب آت کو گرفتار ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ صبح تک بھی وہ ان کی گرفتاری متوقع نہیں رہی کیونکہ انہوں فائی آر تو کروا دیا لیکن فائی آر کے مطلب کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لئے آجی سے رفتے بھی جاری ہیں پیڈل میں وفاق میں اس وقت جو حکومت وہ شباز شریف کیا اور یہ لوگ پاغل ہو گئے ہیں اور اپنے نقصان پر نقصان کرنے کی تیاری میں بیٹھیں خان صاحب کا اس وقت ایک کرون نیا ووٹ ایڈ ہو چکا ہے جو کہ نوجوان نسل ہے اور اگلے الیکشن سے پہلے پر اگر وہ ایڈ ہو گیا تو خان صاحب دو تہائی اکثریت نہ بھی لے سکے کم از کم اتنی پوزیشن میں ہوئے کہ دو تہائی اکثریت کے قریب تر سمجھے جائیں گے اور اس وقت پر خان ان کو پچھار پچھار کے پھینکے گا ان کی ویلی اور وقت نہیں رہے گی میں یہ بات حمزہ شباز شباز شریف زرداری بلاول کے لیے کہہ رہا ہوں اب چلتے ہیں کہ فوج کا کردار کیا ہے اس پوری رول میں اور اس تک اس طرح سے عمران خان کو اس طرح جلسے جلوس ملے کے آنے میں بہت سے انیلسیز کیے جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کا جو نظریہ ضرورت ہے وہ بدلائے یا پھر یوں سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں اس بار جو انتخاب کیایا ان کی غلط ججمنٹ تھی کہ عمران خان اتنا پاپولر نہیں ہوگا کہ ہم کو لے آئیں گے اسٹیبلشمنٹ نے بیسیکلی جو مار کھائی یا وہ مار انہوں نے اپنے فیصلوں سے نہیں کھائی اسٹیبلشمنٹ جو مار کھائی وہ سوشل میڈیا سے کھائی سوشل میڈیا اتنا پاورپول ہو چکا ہے کہ اب ہر بات ان کے کمرے میں بیٹھے بھی بار بار آ جائتی ہے یعنی جو لوگ اپنے بیڈروم تک ان کے محفوظ نہیں ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب ملک کی سیاست پر فیصلہ کر سکیں گے پہلے ادوار میں بھی اس سے زیادہ شدت اور شدید تناہ عوام میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موجود تھا جس میں آپ جا کے دور میں لگی بھی پھانسیاں دیکھ لیں کھوڑے دیکھ لیں روڑوں پہ لگے سب لیکن اس وقت میڈیا اتنا اوجاگر نہیں تھا لیکن اب میڈیا کی اس قدر تیز پالیسی آتی جا رہی ہیں کہ میڈیا اب یہ سوچنے میں یہ سوچنے میں ہم سب بھی خاصر ہو گئے ہیں ایک خلاف پیدا ہوتی جا رہی ہیں جس میں سے سب سے بڑی مسکلہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ججمنٹ خان صاحب کے لے کی تھی اور اس خان صاحب اس وقت عوام میں بہت پاپولر لیڈر کے تصیلیت سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کل کے جلسے میں خان صاحب نے کلیر اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا اور یہ کہا کہ ہم اب اس طرح کے فیصلے نہیں مانیں گے عوام اب یہ غلامی کی زنجیریں توڑے گی اور اس کے ساتھ عوام کا رد عمل بھی بہت شدید ہوتا جا رہے ہیں اب وہ جو فیصل اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ کرنے کو اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے اتنی طاقتور نہیں مانے جا رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اگر عمران خان دوتا ہی اکسیل سے آ جاتا ہے اور وہ اس طرح کے فیصلوں کو پروان چڑھاتا ہے یا پروان نہیں چڑھا سکتا تو پھر رخ بدل جائے گا ہواوں کا جب رخ بدلتا ہے تو پھر بہت بڑے بڑے لوگ اس مراہ اس ہواوں میں آ کر اپنا زندگی سے بھی ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں اپنے مال سے بھی ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں یوں تک اپنے عزت سے بھی ہاتھ ہو بیٹھتے ہیں جیسے کہ ایک مشرف کی ایک مثال آپ کے سامنے جس کو فانسنییں لگی ہوئی ہیں لیکن آپ ان چارہ بھاگ کے باہر بیٹھے ایک بس طرح مرک پر زندگی اور موت کی کشم کشم اب آپ اس کی دوسری طرح دیکھیں تو خان صاحب ایک بہتی مرتبر شخص ہیں خان صاحب کی ایک اپنی رائے ہے خان صاحب نے ایک پارٹی میں اپنا مستقم رول ادا کیا ہے خان صاحب نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم کیا ہے بلکہ خان صاحب نے دوسری طرح باتوں میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا بڑی اہم بات ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بڑے معنی خیز کردار ادا کرتی ہے یہاں تک کہ خان صاحب نے ایک جگہ پر یہ کہا کہ میں جہ دو ہزار اٹھارہ میں یہاں تک لے کیانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا عرض عمل تھا اس میں تو کوئی شک نہیں جب سے پاکستان بنا ہے اور آج تک اسٹیبلشمنٹ ہی اس ملک کو چلاتی ہے اور یہ بھی ایک بدنصیبی ہے کہ آج تک کوئی وزرعظم پانچ سال پورے نہیں کر پایا بدنصیبی اس پجتر سال میں ایسا کیا ہے اس کالون میں اور اس ایسی چیزوں میں کہ کوئی وزرعظم بھی آپ کے پانچ سال پورے نہیں کر پا چلیے اس طرف بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجوہات یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں بڑا خوفناک رہا ہے کچھ پالسی ہیں کچھ تزیر بہت سے انٹرنیشنل ممالک کی وجہ سے اس ملک کا بھٹا بٹھایا گیا جس میں امریکہ بہت سارے فیرست جنہوں نے ہمارے سیاستدانوں کو تو پناہ دی دی ہمارے بروکریٹس کو یا ہمارے جرنیلوں کو بڑے انام و کرامات سے نوازا جس میں ان کے بچے بغیرہ ہر چیزیں وہاں وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں بزنس اربو کھربو روپے یہاں سے لوٹ کر لے کر جا کے وہاں پرورم اپنی ملنے شلیں کاروباروں میں استعمالات دی بارل خان صاحب پر پبندی لگ چکی ہے خان صاحب کی گرفتاری متوقع ہے دیکھیں کس وقت خان صاحب اس وقت عدالت کا رخ کریں گے عدالت جیسی اوپن ہوگی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ پیش ہو کر اپنی خان صاحب کیلئے زمانت کا بندوبست کریں ادروائز خان صاحب کی گرفتاری اگر متوقع ہوتی ہے تو خان صاحب کیلئے بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا خان صاحب نہ صرف خود مشکلات کا سامنا کریں گے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی پالٹی کو بھی مشکلات کا سامنا کیونکہ یہ مشکلات یہ نہیں ہوں گے کہ گرفتاری اگر والا سنسلہ چلے گا یہ مشکلات خون خرابے میں بدل جائیں گی اور جب خون خرابے میں بدلیں گے تو میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ فوج سے زیادہ صلاح عوام میں موجود ہے اور عوام اس وقت تک صرف وہ شرم و حیاء کے وہ چادر اور گھونٹ پیئے ہوئے ہیں جس میں فوج کا کردار ہماری جنگوں میں رہا ہے شہیدوں کی لہو کی خاطر وہ خموش ہے لیکن اگر یہ اس طریقے سے خان صاحب کو جس طریقے سے آواز اٹھی ہوئی ہے عوام میں اور بغاوت کی ایک لہر پیدا ہوئی اگر خان صاحب وہ خدا نخص تک کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو رد عمل آئے گا شاید وہ فوج کے لئے پرداش کرنا مشکل ہو جائیں گے یا پھر وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اس طرح رہ کے بنگلہ دیشی ہو جائیں گے جس طرح عوام پر بیٹھ کے پاکستان کے سرے نرحالات کی اور بھاگے بھوٹان وغیرہ یہیں سیست نہیں بھاگیں گے کبھی بھوٹان جائیں گے کبھی ایران جائیں گے کبھی سیر لنک کا بھاگیں گے عوام پھر شاید اس رد عمل کا جواب بہت شدید تناہوں میں دے گی بہرحال خان صاحب کی گرفتہ واری تو ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو بھی آندہ والے چند گھٹوں میں پتہ چل جائے گا لیکن یہ بار کلیر ہے کہ عمران خان کی تقریروں کا خوب نواز شریف اور زرداری گروپ اور پی ڈی ایم ملانا فضل رمان پر بورٹ گہرہ پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کی عوام کی مقبولیت کی وجہ سے خان صاحب دھڑا دھڑ اپنے بوٹس جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں اور یہاں تک عوام کا جو رسپونس آ رہا ہے وہ بہت اچھا آ رہا ہے جیسے کہ زمنی انتخابات میں ہے خان صاحب کا اس طرح کیسے عمل کرنا خان صاحب کا اس طرح کیسے سفر کرنا یہ بتا رہا ہے کہ خان صاحب آنے والے وقت میں پاکستان کی بنیادیں ہلانے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لئے خطرے کی گھنٹی بل چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو اسی طرح جاری رکھے گی یا اسٹیبلشمنٹ اب اس سے نکلنے کا کوئی رائے پرار رستہ اختیار کرے گی میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا سبسکرائب کیجئے جلد دیجئے اللہ حافظ